اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں قراقرم نیوز نیٹ پر اور میں ہوں آپ کا میزبان حسن فاروق عثمانی آج ہمارے ساتھ جاویز صاحب ہیں جو کہ پیرا میڈیکل اسوسییشن کے صدر ہیں لور کوشتان سے ان کا تعلق ہے آپ پہلے متحدہ کوشتان کے صدر رہے ہیں اور آج کے لیے لور کوشتان سے صدارت کر رہے ہیں سر یہ ایشو چل رہا ہے آج کل اخبار کے اندر ایک ایڈرٹائزمنٹ آئی ہے کچھ نوکریوں کے حوالے سے کہ اپر کوشتان سے ایک استحار آیا ہے نوکریوں کے بارے میں جس میں یہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو پیرا میڈیکل اسٹاف کے لیے جو آسامیاں ہیں وہ آسامیاں فل کی جائیں گی اور ترجیح دی جائے گی اپر کوشتان کو یعنی جس کو ہم کوشتان کہتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ آیا کہ یہ لور کوشتان اور کی پی کے استان والوں کے صحت زیادتی نہیں ہے کیونکہ کچھ جو نوکریوں ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ وہ ابھی ہم علیدہ جو کہ نہیں ہوئے ہیں تو اس میں ہمارے سب کے حقوق ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن فاروقی بھائی میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں اور آپ کا چینل کا بھی میں مشکور ہوں آپ کے ساتھیوں کا بھی میں مشکور ہوں کہ آج آپ نے یہ اہم باپے مجھے بلایا ہے اور آپ نے یہ اہم ایشو اٹھایا ہے یہ جو ایروٹیز میٹ آئی ہے میں اپر دیچوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایروٹیز میٹ کی ہے یہ بہت اچھا کم ہوا ہے برزار لوگ یا ہمارے لوگ جتنے مکر کے بیٹھ ہوئے ہیں ہمارے بھائی سیوان تو ان کے لیے تو بہت اچھے بات ہے کہ یہ ایروٹیز میٹ ہو اور لوگ بھرتی ہو اسپطال میں جہاں پوشنوں کی کمی ہے وہ بھی پور ہو عوام کے لیے آسانی پیدا ہو لیکن جہاں تک آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ اپر کوستان کو جو ترجیح کی بات ہے یہ جو لوگوں میں تشویش ہے یہ ایک حد تک میں جتنا سمجھتا ہوں یہ دوسر ہے یہ اس طرح ہے کہ ای پی آئی کا جو ہیڈ ہے ای پی آئی میں جو انہوں نے دی ہے اخبار میں یہ بائی پرکیشن نہیں ہوا ہے یعنی علیتگی نہیں ہوئی ہماری ابھی تک علیتگی نہیں ہوئی ان کا کانٹرول ہے ایک میرٹ بنائے ہیں ایک میرٹ بنا کے اس پر وہ دوسر ہے یہ دونوں اس کے ساتھ ہے تو اس میں جو پوشٹیں ہیں بائی پرکیشن نہیں ہوا ہے یہ اس کی ہیڈ میں جاتے ہیں جو کانٹرول ہے وہ اس کے پاس ہے تو میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے یہ تھا کہ یہ جو پوشٹیں ہیں جو ای پی آئی کے انہوں پوشتان کے ایک میرٹ بنائے ہیں ایک میرٹ بنا کے اس پر وہ جو قابل بندے ہیں فرسکرے لوہر کوستان پی آئے اپر کوستان سے آئے اے کے پی کوستان سے آئے اس میں کوئی بات نہیں ہے جو جس طرح پیل ہوتا تھا وہ بند لیا جائے وہ لیا جائیں جب بائی پرکیشن ہوگا اس کے بعد پھر یہاں کے پوشتر خالی ہوں گے وہ یہاں ڈیچو پھل کرے گا کولے پالس میں ہوگے وہ کولے پالس کا ڈیچو پھل کرے گا اپر کوستان کی پوشتر ہوں گے وہ اپر کوستان کے ڈیچو پھل کرے گا فرض اگر یہ جیسے آپ نے بتایا ہے بل فرض ڈیچو اپر کوستان یہ نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اپنے ہی لوگوں کو ترجیح دے کر ان کو برتی کر لیتا ہے اور حق تلفی کر لیتا ہے تو کہاں جائیں گے آپ کس پلیٹ فارم پر جائیں گے اور کیا کر سکیں گے دیکھیں اس میں میں امیان کرتا ہوں کہ جو اپر کوستان والے ڈیچو ہے وہ مجھے سمجھدار لگتا ہے اور یہ بات اس تک پہنچی بھی ہے وہ قانون کی جو فعلو ہے وہ ہر طرح دے کر میں امیان کرتا ہوں کہ وہ قانونی راستہ خیار کرے گا ڈاکٹر صاحب اگر نہ کریں تو اگر نہ کریں تو پھر لازمی بات ہے کہ جو پلیٹ فارم ہوگا آگے اس پر پیرامیڈس والے اپنے طرف سے آواز اٹھائیں گے کیونکہ جو ہمارے ساتھی بھرتی ہوں گے ہم کہتے ہیں کہ ان کا تو سپورٹ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے لیکن نہ کہ ہم تاثب کریں اگر اپر کوستان کا حق بنتا ہے تو لوور کوستان میں نہیں ہونا چاہیے جس طرح انہوں نے ایمٹی کی پوسٹے دی ہے وہ اپر کوستان کا حق راہ hus واپیپریکیشن ہو چکے ہیں وو ان کا حق ہے اس میں لوور کوستان اور کو اولی پالس کا حق منہ منہ sinی ہوں تو وہ ابھی تک بائی پرکیٹ نہیں ہوا ہے کلیر نہیں ہوا ہے کہ لوگوں کو اتنی پوچھتے آئیں اپر کلیر نہیں ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں جتنا میرا وہ ہے آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میرے نالج میں ہے یہ تو تینوں کو ایک جسے ترجیح دینا چاہیے بہت اچھی بات کی اگلی سوال کہ ایک فوا بھی آ رہی ہے اور خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں یعنی کہ ریسنڈی کچھ دو تین ماہ میں آپ ریٹائرمنٹ لینے والے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کا ایسا ماننا ہے جو آپ کے قریبی دوستیں ساتھی ہیں ان سے میری بات ہوتی وہ بتاتے ہیں کہ جعوید بھائی جو ہے وہ سیاست کے اندر ان ہونا چاہتے ہیں کیا کہیں گے دیکھو ابھی تک تو میرے اس بارے میں کوئی سوچ نہیں ہے آہ آہ اگر میں نے اس بارے میں کوئی سوچ آنی ہے لیکن کچھ میرے ساتھی ضرور مجھے کہتا ہے کہ آپ اس طرف آہیں عوام کے خدمت کریں نہیں اگر آپ کے ساتھی اگر آپ کو مشورہ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسا پڑا لکھا بنتا قابل بنتا جس کو بول چال بھی آتی ہے جو قانون کو بھی سمجھتا ہے اور ساتھ میں لوگوں کے منسٹ کو بھی کیونکہ آپ نے ایک عرصے لوگوں کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو تو نہ آنے کی وجہ کیا ہے آنا چاہیے آپ کو دیکھو نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے جو ہمارے لورکوستان سے جو نمائندے ہیں خدمت کر رہے ہیں وہ میرے بہت قابل فخر میں ان کو سمجھتا ہوں نہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ مل کے آپ بھی خدمت کرنا کھنے ہاں وہ بات ہے ان کے ساتھ مل کے میں خدمت انشاءاللہ ضرور کروں گا اور لورکوستان جو بھی ہو انشاءاللہ جتنا میرے حاد سے خدمت ہوگی جب میں ریٹرمنٹ لے لوں گا تو اس کے بعد میں وہ کر لوں گا لیکن جہاں تک خاص سیاست کے بات ہوتے ہیں کہ کوئی سٹکے لے کھڑا ہویا اس طرح بعد میرے دوستے کہتے ہیں لیکن اس کے بارے میں میں نے ابھی تک کوئی سوچا نہیں ہے سوچا نہیں ہے دوستوں کا مطلب پریشر ہے آپ کے اوپر بہت زیادہ بہت زیادہ پریشر ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ آئیں اچھا دوسرا میرا آپ سے ایک سوال ہے جو سوال مستقبل کا سوال ہے کہ ابھی ہمارے ہاں ایک چیز چل رہی ہے ہمارے جو اسلائی کمیٹی میں بران ہیں ان کے درمیان کچھ ایسی باتیں نکل رہی ہیں ان کے طرف سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتحاد کے طرف جائیں گے دوبارہ جس طرح دوہزار تیرہ کے الیکشن میں کیا جس طرح دوہزار اٹھارہ میں کیا اب دوبارہ وہی سیچویشن وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے دیکھیں وہ تو بڑے ہیں ہم تو سب اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں اور سب کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے لیکن جہاں تک آپ اتحاد آپ فرض کر ایمپی کی سٹھ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس پر میں اور اندازی والا سسٹم سے کوئی فیدہ امام کے لیے نہیں ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ کوئی ٹیلنٹیڈ باندج فیدہ تو ہوا ہے آپ کی دیکھیں آپ کا زلہ ایک کی بجائے دو زلے بن گئے ہیں آپ کی روڈے بن گئے ہیں آپ کی مطلبی کے کافی چیزیں دیکھیں وہ بھی نمائندی کی بات ہوتی ہے شاید اس وقت ہمارا نمائندہ کوئی اچھا ہوگا آیا ہوگا وہ تو ایک قسمت کی بات ہوتے ہیں لیکن ویسے میں ٹانس وغیرہ پہ وہ نہیں دیتا ہوں میں کہتا ہوں جو بند عوام کی خدمت کرتا ہے ان کو آگے آنا چاہیے اور عوام کامینڈڈ میں کہتا ہوں یمہوریت ہونے چاہیے ایک چیز اور پرسپشن یہ بھی ہے لوگوں کے اندر ابھی اس وقت یہ سمجھتے ہیں اگر اتحاد بنتا بھی ہے تو قرآن دازی میں ان لوگوں کو سیلیک کیا جائے جو سیاسی لوگوں سیاسی گرانے کے لوگ ہیں جنہوں نے خدمت کیو ہر بندہ اٹھ کے میری طرح بندہ اٹھ کے میں بھی پرچی ڈالتا ہوں تو ایسا بندہ تو خدمت تو نہیں کر سکتا ابھی ہم نے یہ دو بار ہم آزما کے دیکھ چکے ہیں ہم بھی دیکھ چکے ہیں ہمارے ساتھ کی جو چھے یون کونسل وہ بھی دیکھ چکے ہیں پالس والے بھی دیکھ چکے ہیں اپر کوشتان والے بھی دیکھ چکے ہیں تو میں میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہونا چاہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اتحاد وقرائی نقصان دے اس کا فائدہ بہت کم یہ نقصانات بہت زیادہ ہیں تو مستقبل میں کوئی پارٹی جوائن کرنے کا کوئی پروگرام ہے آپ کا اگر آپ پارٹی کا تو میرے خاص کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کوئی پارٹی جوائن کروں لیکن آپ پر تو ہوئی ہوں گے آپ کو میرے تعلقات ہیں سب لوگوں کے ساتھ آپ کو پتے ہیں سب پارٹیوں کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ میں فیلحال کوئی پارٹی جوائن کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن جب میں انشاءاللہ ریٹیر میں لے لوں گا تو اس کے بعد انشاءاللہ میں کوئی قوستان کی خدمت کروں گا اور کوئی انشاءاللہ تنظیم بناوں گا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں آنے کے لئے ٹیم ورک کا ہونا ضروری ہے فرد واحد کچھ نہیں کرتا نہیں بلکل نہیں بلکل میں مانتا ہوں اور اس میں جو ہمارا یوت ہے ہمارے جو ینگ لوگ ہیں میں کہتا ہوں کہ ان کو آگے آنا چاہیے یعنی ان کو ساتھ لے کے آپ لوگ بلکل میں کہتا ہوں ان کے آگے آنا چاہیے ان کے بغیر یہ ناممکن ہے اور ایک بندہ آپ نے جو پہلا مجھ سے کوششن کی تھی کہ یہ جو اندہ پھر قرآندازی کے بارے میں دیکھو ایک بندے کو آپ ادھر سے قرآندازی کر کے بھیجتے ہیں اس پر بڑوں کا پریشر ہو تو حسن فاروقی بھائی آپ کا کوئی پرسنل کام ہو آپ جائیں تو وہ کس طرح کر سکتا ہے بلکل وہ تو وہ کام نہیں کر سکتا ہے تو اس لئے لوگ اور کوئستان کا حق ضائع ہوتا ہے وہ کوئی باہر سے بند آ کر اپنا اپروچ لگا کے کیونکہ یہاں کا جو امپی اے ہوتا ہے ان کا ہاتھ یا امینے ہوتے ہیں ہاتھ بند ہوتے ہیں اور باہر کا بند اسے فائدہ اٹھاتا ہے بلکل تو یہ میں نہیں مانتا ہوں ماضی میں ہوا بھی ماضی میں ہوا بھی میں کہتا ہوں میرے جو سوچ ہے میں کہتا ہوں کہ اس میں بلکل بھائی جان عوام جس چیز کو وہ دیتی ہے عوام میڈے دیتی ہے اس کو حسن ہونا چاہیے بلکل بہت اچھی بات کہ ناظرین اکرام یہ تھے ہمارے ساتھ جاوید بھائی جنہوں نے بہت اچھی باتیں کیے سب سے پہلی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے فرس ٹائم میڈیکل سٹاپ کے حوالے سے بات کی ہے اور آپ لوگوں کے اندر بھی شعور بیدار کرنے کی کوشش کی ہمارا بھی ماتو یہی ہے ہمارا بھی پروگرام یہ ہے کہ لوگ اٹھیں اور اپنی حقوق کے لیے لڑے اور جو بندہ حق کی بات کرے اس کا ساتھ دیں اب اس میں اپر کوششتان والے اگر حق پہ ہیں تو ان کا بھی ساتھ دینا چاہیے لور کوششتان والے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے کے پی کوششتان والے سب کا ساتھ دینا چاہیے تو یہاں پہ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ یہ خصوصاً لور کوششتان والوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو میری گزارش ہے اس میں کچھ کلاس پور کے پوشٹے ہیں جو ڈسپینسری کے اس سے آتے ہیں اس پہ بھی تحفظات ہم کہتے ہیں کہ جتنے ڈسپینسری سے ان پر وہ ہونا چاہیے تقسیم ہونا چاہیے اس پر بھی ہمارے وہ ہے تو وہ پوشٹے بھی اپر کوشتان میں فل کیا ادھر ہماری بی ڈسپینسری ہے اس میں سٹاپ کم پڑے گا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تقسیم فرض کرے چار ڈسپینسری ہے تو تقسیم میں چار ہونا چاہیے پوشٹے ٹھیک ہیں اور ہم کہتے ہیں تین ہے تو تقسیم میں تین ہونا چاہیے اگر دو ہے تو دو ہونا چاہیے جتنا پوشٹن ہیں یہ رول میں بھی اس طرح مجھے لگتا ہے کہ انچالا اس طرح ہوگا جتنے بھی ہمارے ایم پی حضرات ہیں جو ہمارے ایم ایم حضرات ہیں ان سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ اس مسئلے کو ہائلائٹ کریں اور خود بیٹھ کے ڈی ایچ او صاحب سے بھی آپ لوگ میٹنگ کریں ڈی سی صاحب سے میٹنگ کریں اور ہیلتھ والوں سے بھی آپ میٹنگ کریں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں ملیں گے پھر کسی اور پروگرام کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ تینکیو